بینگلورو میں شاہین تعلیمی ادارے کا اجلاس پنقرد بینگلورو برانس سے پچاس زائد طلبہ میڈیکل کورسز اور انجینرنگ کے لیے منتخب ادارے کی اس بڑی کامیابی پر وزیر شہری ترقیات یوٹی قادری پیش کی مبارک بارت مسلمان حالات سے مایوس ہرگس نہ ہوں مضبط سوچ کے ساتھ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں بینگلورو میں شاہین تعلیمی ادارے کے اجلاس میں مقررین نے ان خیالات کا اظہار کیا مبارک بارت پیش کی سابق مرکزی وزیر رحمان خان نے بھی کہا کہ مسلمان اپنی کتاہیوں ناکامیوں کا رونا رونے کے بجائے مصبت اور تعمیری سوچ کو فروغ دیں تعلیم کے میدان میں آگے آئیں اسطابق سبان اور ان کا فادر منا اور سب ٹیم کو ہم قرار گورنمنٹ شابلن کرتا ہوں ایک انچوشن بینگلورو میں اسطاب کر کے اس کو گھر میں کچھ نہیں ہے گھریب اور میں میڈل کلاس ادھر کے بچے کے لے کر ان کا اچھا سے دو سال ان کو ٹیچنگ کر کے مسلمان ہیں اللہ کے ذات میں ہم یقین ہیں مسلمان کبھی مایوس ہونا نہیں چاہیے آگے بننا چاہیے پوزیٹیوٹی ڈیولپ کرنا چاہیے اور محنت اور جدو جہت کے ساتھ یہ جو آج کے جو بچے کی مثال ہے مسلمان ہر چیز میں کامیابی حاصل کریں بینگلورو میں گزشتہ چار سالوں سے خدمات انجام دے رہے شاہین تعلیم میڈارے کے کئی طلبہ لی نیچ کے امتحانات میں نمائی کامیابی حاصل کی ہے الحمدللہ شاہین فالکن پیو کالیج بینگلورو کی طرف سے اس سال پچاس سے زائد بچے میڈکل جا رہے ہیں اس میں خاص ریزلٹ میں سب سے خاص بات یہ ہے ایک ہمارے پاس بچہ سید مدسیر جو بلکل پور بیگرون ریاست کے مختلف شہروں میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے یاترہ فار ایکسیلیٹس کا افتادہ عمل میں آیا ہے اقلیتی تعلیمی داروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ تعلیم کے میار کو بلند کرنے کے لیے نئے نئے تک اختیار کریں نیوزرچین اردو کیلئے بینگلورو سے رعوف احمد حلنر کی رپورٹ سیم کمار سوامی